بسم اللہ الرحمن الرحیم معجودے ہم اب اس میں شامل کریں گے کرنا ہے قبل لسنادر کا پیسٹ شامل کریں گے لیے دو کھانے کی چمچ پورا کریں گے مرچшے نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق لیا ہے اس میں ہم شامل کریں گے سیکھ کباب مسالہ لیا ہے ہم نے ایک پیکٹ ایک کلو ہی تقریباً ہمارا کیمہ ہے کیمہ میں ہم نے تھوڑا سی چکنائی بھی پسائی بھی ہے ہرا دھنیا لیا ہے ہم نے تھوڑا سا بیسن ہم نے اس میں شامل کریں گے بیسن ہم نے لیا ہے تقریباً آدھی کٹوری بیسن ڈالنے سے کباب بلکل سوفٹ ہو جاتے ہیں اگر بیسن آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مگئی کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم انہیں چیزوں کو مکس کریں گے اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے چاپر میں بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن میں اسے ہاتھ کی مدد سے ہی مکس کروں گی ان تمام مسالوں کو ہم ہاتھ سے اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ ہم نے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں ہمارا کی مکس ہو چکا ہے اب ہم نے ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگا رہے ہیں اور کباب تیار کر رہے ہیں کباب ہم نے بلکل چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں گریوی میں کے لیے اس طرح ہم کباب بنائیں گے اسی طرح ہم تمام کبابوں کو تیار کر لیں گے ایسے ہم نے آئل گرم میں رکھا ہوا تھا اس میں ہم ڈال کے دیکھیں گے کہ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم نے ایک کباب شامل کیا ہے تاکہ ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم تمام کبابوں کو ڈال کے اچھی طرح فرائی کر لیں گے آرام رام سے کباب ڈال لیں اس کا کیمہ ذرا ہمارا تھوڑا سا پتلا ہو چکا ہے ہم نے چکن کا کیمہ لیا ہے آپ اس میں بیف کا بھی لے سکتے ہیں مٹن کا بھی لے سکتے ہیں دوسرے سائٹ پہ ہم نے گریوی تیار کرنے کے لئے ہم نے آئل گرم کرنے رکھ دیا ہے آئل ہم نے اسی میں سے تھوڑا سا لیا ہے جس میں ہم فرائی کرنے ہیں جب ہم فرائی کر لیں گے باقی آئل دوبارہ ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاز ہم نے لیا ہے پانچ ادت بڑے سا اس کی گریوی کے لئے ان کو ہم نے بارک بارک کاٹ لیا ہے اسے اب ہم نے کڑائی میں شامل کر دیا اب ہم اس کو ہلکی سی گورڈن کر لیں گے پیاز کو کباب بھی ہمارے فرائی ہو رہے ہیں دوسرے سائٹ پہ اس سائٹ پہ ہم گریوی تیار کر لیتے ہیں پیاز ہماری تیار ہو رہی ہے ہمارے پیاز کو فرائی کر میں تو اسا ٹائم لگتا ہے آپ بھی سے ضرور ٹرائی کریں گے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں پیاز ہمارے ہلکی سی فرائی ہو چکی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اب اسے نکال کے اسے برینڈر جار میں ڈال لیں گے اور اسے ہم گریوی تیار کریں گے یہ ہم نے جگ میں ڈال لی ہے برینڈر کے جگ میں دو عدد ہم نے ٹرماتر لی ہے بڑے سا اس کے ریڈ ریڈ یہ ہم نے شامل کیا ہے آدھی کٹوری ہم نے دہی شامل کیا ہے یہ ہم نے مسالے کو ہم نے گرانڈ کر لیا ہے اب اسے ہمیں کڑائی میں شامل کر دیں گے اب اس کی ہم گریوی تیار کریں گے تھوڑا سا ہم اس میں شامل کریں گے پانی تاکہ گریوی اچھی طرح تیار ہو جائے اب ہم اس میں خوشک مسالے جات استعمال کریں گے ہم نے لسندر کا پیسٹ ڈالا ہے تین کھانے کے چمچ چھوٹے والے چمچ لیا ہے ہم نے نمک ڈالا ہے ہم نے آپ کی ٹیسٹ کے مطابق ہلدی پورٹ ڈالا ہے ہم نے ہارف ٹی سپون میرچے ڈالیے ہم نے ٹو ٹی بل سپون دھنیا پورٹ ڈالیں گے وان ٹی بل سپون اب ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اور مسالے کی اتنی بنائے کریں کہ آئل اس کے اوپر آ جائے یہ دیکھیں کباب بھی میرے فرائی ہو چکے ہیں سارے یہ دیکھیں مسالہ بھی میرا ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں کتنا زبدست ماشاءاللہ کلر آیا ہے آئل اس کا اوپر آ چکا ہے مسالے آپ اپنی مرضی کے مطابق میرچے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کم بھی ڈال سکتے ہیں میں نے کبابوں میں بھی دو تین کھانے کے مرچوں کے کیونکہ ہمارے گھر زیادہ سپائسی پسند کیا جاتے ہیں یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسالہ میرا کتنا زبدست تیار ہوا ہے ماشاءاللہ کلر دیکھیں کتنا زبدست آیا ہوا ہے اور شروع بھی اتنی زبدست آ رہی ہے اب اس میں ہم تمام کبابوں کو شامل کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے کبابوں کو شامل کر کے ہم نے تقریباً پانچ ملٹی سے دھیمی آج پہ بنانے ہیں جیسے آپ دم پہ رکھتے ہیں اسے تقریباً دم پہ ہی رکھ دیں یہ دیکھیں یہ اپنے ڈھکے رکھے اب ہم اسے کھولیں گے یہ دیکھیں کتنے زبدست میرے کباب لگ رہے ہیں گریوی کباب لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ڈھکیں ڈھکیں لائک اور شیئر کریں مجھے آپ کے کومن بلکس کا انتظار رہے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ڈھکیں 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 ڈھکیں